موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام پبلک پوائنٹ دینال میں آئے ارفان شاد تے اج اسی موجود آئے تھے اچھرا بازار دیوچ اچھرا بازار دیوچ اسی جڑے مختلف ٹریڈرز نے جڑے کاروباری افراد نے انہوں دینال گال بات کرانگے تے گال بات آج کرانگے اس کوئیسن تے کہ تبدیلی جڑی ہے لوگ بدلے حکومتہ بدلیاں عمران خان دا تبدیلی دا وعدہ جڑا سی حکومت تو انہوں دی آگئی لیکن کیا وہ وعدہ پورا کر پہنے جڑی ایک پوزیٹیو چینج ہو کہہ رہی سی اوہ آپ آئی ہے یا نہیں اور مارکیٹ دا حال تے سب دے سامنے ہیں کیا مارکیٹ دے کوئی پوزیٹیو ایمپیکٹ پیہ ہے یا نہیں پیہ اس حوالے نال گال بات کرانگے لوگ کانال تے دوسرا اے چیک رہن دی کوشش کرانگے کہ لوگ کی جڑے نے او کنے کو خوش نے عمران خان دی اس حکومت تو خاص طور تے جڑی اوہ دی اکنومنگ پالیسی ہے اس دے حوالے نال عوام دکی کہنا ہے ساڑنل جڑے رو جی ناظرین اس ٹیما سے موجود تھا خدیجہ ترک کبرا ویڈنگ سٹور تے تھے کلات مارکیٹ دے ویچ ایک بٹی دکان ہے وہ تھے اونر موجود نے انہ دن الگال بات کرنا ہے جی اسلام علیکم سر کی نہ آئے توڑا زاہد محمد اسلام جی میا شباز علی بلال حسن شاہج محمد اکبر سو جدو میں لفظ تبدیلی کما تو سب تو پہلے توڑی زینج کی ہوں دا تبدیلی دا کوئی چینجنگ نہیں آئی کسی قسم دی تبدیلی نہیں پاس ہو تبدیلی کیا کہ وہاں نو گمناہ کی تیرانے تو وہاں چاہیے وہاں چاہیے ووٹ دیتا لیکن جنہاں ووٹ نون لیگ نو پہا ہے انہاں ووٹ انہوں بھی نہیں پہا ہے سعی مطلب تسی کے امران خان دی گورنمنٹ تو بالکل خوش نہیں ہو نہیں نہیں کوئی بھی نہیں خوش ہے گا جنہاں نے ووٹ دیتے اور نہیں خوش ہے گے فیل وقت چونکہ امران خان صاحب دی گورنمنٹ ہے ہون تسی اگر ان کو مشورہ دینا چاہو یا کوئی گال کرنا چاہو کہ خان صاحب کی کرن مارکیٹ دے حوالے نال کہ مارکیٹ دے ایک اچھا کاروبار چال مارکیٹ دے حوالے نال اہی ہے کہ چیزیں ریاد کرن لوگانو سکون ہو بھی اچھا ہو بھی خریداری کرن کوئی دکان دار مصنگے چیز مناسب لیتے دین گاہ کاروں فیدا ہو بھی جس نے کہا گاگ بٹھے رہے تھا سامنے پوچھ لو سنانو بھی اچھا ہنو خود ہی دازدین گے چارے کہ اچھا ہنو لے لے کے تے پہنے شاہل نے وہ کہندے پہنے کے اسی میں سن کے جینا چھے سو بندہ برات ہیں اندہ ہی پنجاب بندے بلائے نے کہتا ہے کہ تبدیلی دیکھو فرق پہ آئی ہے نا اچھا ایک گل ہور بھی سامنے آرہی ہوئے ہے کہ امران خان صاحب دی گومیٹ دی پولیسی دی وجہ تو تھوڑا ڈالر دی ریٹ گیا ہے کچھ پیچھے چیزاں ہوئی یا نے لیکن او دے نال نال ساڑے بہت سارے لوگ کا نے خود بھی جڑا ہے ایک کام کرنا شروع کرتا ہے کہ دکان آلیاں نے بھی ریٹ اوستو زیادہ بتاتے ہیں ایدھے بھرگی کرنا چاہتے ہیں نہیں نہیں دکان دارہ نے ریٹ بتائے نہیں ہونا دے کرائے کھرچے اخراجات بیجنی سے بیل بیجنی سے بیل کرنے ہو گئے نہیں بہت زیادہ بیل ہو گئے نہیں نہیں مطلب تسی ایس گالو مندے ہو کہ دکان دارہ ٹیکس دے سامنو خود اپنے ریٹ بھی بتائے نہیں نہیں اپنے ریٹ بھی بتائے نہیں اچھ بھی میں کہہ رہے ہیں کہ پہلے ریٹ پچھلے سالوں نے ایر کی ریٹ کاٹ مگنے گاہ کا کول پیسے کاٹ مگنے نہیں لیکن گاہ چار چیز دن جانتا ہے وہ ایک بھی نہیں لے جا رہے ہیں ایک بڑی مشکل ایک لے جانتا ہے صبح دے فارق بیٹھے ہیں پوری دکان دے لو مارکیٹ دے ایس ٹیم کی صورتحال مارکیٹ دے ایس ٹیم بلکل زیرو بٹا زیرو ہو گئی ہے بلکل کاروبار ساڑے ہے نہیں اسی ویلے بیٹھے ہیں تاڑے سامنے صورتحالے کسٹمر دکانہ جھے گائے نہیں صبح آئی جی دیا دکانہ کھول دی گیا رانو بند کر کے کار چل جی دیا کاروبار دا بلکل بیڑا غرق ہو گیا ہر بندے ہی پشتا رہے ہیں مگائی 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 اندھی وجہ نہ نہ کوئی گا کے نہ ہی کوئی کسی قسم دا کوئی ریسپونس مل دا پہا ہے اچھا تو آنو کی لگتا ہے ایدھے پیچھے ریزن کی ہے ایدھے پیچھے جو دن دی دیکھو جی عمران خاندی کو امد آئی ہے اسی دے عوضوں دے پریشان ہوئے ہیں عمران خاندی کو امد نے انہاں کا پریشان کیتا ہے پتہ نہیں اندھی سمجھ نہیں آرہی اندھی پولسیاں کی نہیں ان ملک دا کیوں نے بیڑا گھر کرنا ہے تقریباً انہیں ادھا گھر کرتا ہے لگتا ہے کہ کچھ ہورسار رہا تو بلکل بیڑا گھر کر کے چلا جائے گا اچھا ایدھے مطلب تسی تبدیلی تو خوش نہیں ہو نہیں اسی تبدیلی تو بلکل خوش نہیں ہے ایک ہو جی تبدیلی دے تو اسی لانت پیج نہیں ہے میں اگر تبدیلی لفظ کماں سب تو پہلے توڑے زینچ کی چیز ہوں دی اسی تبدیلی نہ دی کوئی چیز ہی نہیں دیکھی دی تبدیلی نامدہ کی نامدہ ہی ہے کوئی تبدیلی ہے ہی نہیں ہے تبدیلی ہے ہی ملکلہ بیڑا گھر کر دی بھی ہے اہی تبدیلی نامی بھی کیا سی ہورتے سی کچھ بھی نہیں دیکھیا اچھا اگر تسی یہ ازیوم کارلو فارج کر لو کہ عمران خان صاحب تو انویق رہنے مارکٹ دی پولیسیز دے ہوالے ایکانومک پولیسی دے ہوالے کی انہوں نے مشورہ دینا چاہو گے کی کئی کرن کے مارکٹ جڑی ہے اوہ دی سیچویشن بہتر ہو جائے عمران خان صاحب نو چاہی دا کہ کوئی کاروبری علت وجہ دے ان کو سنتا علت وجہ دے ان کو بیڑا کر رکھ دے کری جا رہے ہیں لوکہ نو انہیں نے ٹھوک کے بیڑا دے ہی آ رہے ہیں تو لوکہ نو کی فیکٹرییاں کھولنی ہیں تو دکانہ کھولنی ہیں تو تبدیلی کی کرے گی تبدیلی مگا انو تھلے لے آئے گی تو کوئی فرق بے گا نا اگر تبدیلی مگا انو تھلے نہیں لے آئے گی تو فرق دے کوئی رہے ہیں تبدیلی دی پتیلی بن گئی ہے تبدیلی دی پتیلی بن گئی ہے خیر میں نے ایک سوال جواب دے ہو تو انہوں کی لگ دے کہ مہنگائی آخر ودی کیوں ہوئے مہنگائی ہے کہ اندھنے تبدیلی نمی حکومت آئے گی وہ ایسنا کرے گی ایسنا کرے گی انہیں تھی ایسنا کی تا کہ وہاں انو لتاں اتاں کرتی ہیں سیر تھلے کرتے ہیں یہ تبدیلی نمی لے آئے مران کا تو انہوں کی لگ دے گلتی ہو دے کوئی رکیڑی ہوگی ہے کہ یہ مہنگائی ودنی شروع ہوگی ہے سب تو وڈی گالے اندھنے کوئی بھی وزیر کام دے نہیں گے اور بیکار لاشا پرتی کی تھی ہیں انہیں صرف پونکن دولا مانا کو کام بھی نہیں گا فواہ چودری ہے سارے پونکن درندے نے کوئی کام کرنے چاہیے دیں کام کرنے لے پاسے کوئی بھی نہیں آنڈے صرف انہوں نے گلہ کرنے ہیں اچھا تے عثمان بزدار صاحب جڑے نمی وسیم اکرم آئے نے اس نمی وسیم اکرم دے بارے کی کہنا چاہو گے وسیم اکرم صاحب نے تے بولنا نہیں آنڈا باقی تے کلنا بات دیا رہیا وسیم اکرم صاحب آسے وہ دیکھو جی گھٹی جلے جا رہیا گندے پانی جو وام کٹنڈے ہیں وہ تیرے سیکٹری فلانے کی تے گئے نے جڑے وہ کام کر سکتے ہیں کہ تو وزیر اللہ بان کے کام کرنڈے ہیں کتنا خوش ہو اور تبدیلی کتنا سیٹسفائ ہو وہ تبدیلی کا تبدیلی کا مقصد یہ ہے اس نے غمی غم دی ہے ہمیں پورے پاکستان کو غمی غم دی ہے اچھا مطلب کہ تبدیلی آئی ہے لیکن غم نہ لیکے آئی غم لے کر آئی ہے آج کل پاکستان کے یہی حالات ہو رہے ہیں ما شاء اللہ پورے پاکستان دیکھ رہے ہیں تبدیلی کا مطلب یہی ہے غمی غم کوئی کاروبار نہیں پورے پاکستان کی عوام غم میں مبتلا ہے بیماریہ پڑ گئے وہ ٹینشن کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو تبدیلی کی وجہ سے لیال حسن صاحب تبدیلی دا لفظ سنے ہیں جی بہت دفعہ سنے ہیں ہون تے پاک چکی ہے کنہ خوش ہو تبدیلی تو تبدیلی بس جس ٹام لفظ سنے ہیں سی پہلے تو بڑے ہوش سا کہ کوئی نوہ بندہ آ رہے ہیں کوئی تبدیلی آئے گی لیکن ہون ساڑے لوگ ہی کچھ اس طرح کار رہے ہیں کہ تبدیلی دا لفظ استعمال کر کے سور پہ دی چیز تین تین سو دی بیج رہے ہیں دراصل یہ بھی مجبور نے کہ پچھے کمپنیاں جڑی ہیں انیا کو مہنگائی کر چکی ہیں انہیں کمپنیاں کے بس ہو گئی ہے عوام نوہ خان نوہ نہیں ملدا تے کاروبار سارے بند ہوئے پہلے ہیں سو تو انہوں کی لگ دا ہے کہ عمران خان صاحب نوہ مارکیٹ تھی جڑی ہے پولیسی کیسی ہونی چاہی دی انہوں نے دی اکانومک پولیسی جڑی کے مارکیٹ نو سپورٹ کرے سب تے پہلے میں کمانگا سیڈی آپریشن دے بارے سیڈی آپریشن ہویا سی تے پہلے بھی ہوئے نے کافی دفعہ لیکن انہوں نے متبادل کچھ عوام نو دیتا گیا انہوں نے سیڈی آپریشن ہوئے نے لیکن عوام نو کچھ بھی نہیں دیتا گیا عوام نو جڑا ہونا دی جائداد یہاں کوئی زمین ایسی او بھی کھولے کی یہ کاروبار تک بند کر دیتے گئے نے کڑیاں دکانہ آسان او کھولییاں گئے نے اور کچھ بھی دے نہیں رہے اچھا تے عمران خان صاحب نے پیغام کی دینا چاہو گے کیمبریل ویک کہ تسیہ دس سو ننو کہ خان صاحب اے میں سمجھو کہ خان صاحب تو انو ویک رہے ہیں خان صاحب نے بس ایک کہنا چاہاں مانگا کہ جڑا عام مزدور سونہ ستارہ ہزار دیتنہا دیتے گزارہ کر رہے ہیں اس طرح ایک باری کر کے وہاں دینتے اسی یہ نا دیتبدیلی لفظ تو بڑے ہوش ہو جائے مانگے اچھا سو عمران خان صاحب اگر تسیہ سوچو کہ تو انو ویک رہنے تو تسیہ انہوں نے کی مشورہ دینا چاہو گے کہ انہوں نے کی کرنا چاہی دا کہ مارکیٹ جیڑی ہے وہ تھوڑی بہتر ہو جائے میں مشورہ دیانگا کہ انہوں نے چاہی دے کہ ساڑھی عوام نو دیکھ دیا ہے ساڑھے ملک نو دیکھ دیا ہے ساڑھے ملک دے بیچے بجلی دارے ایٹ کٹان گیس دارے ایٹ کٹان پیٹرول دارے ایٹ کٹان انہیں چیزیں دنال سب چیزیں در ایٹ تھلے آئے گا اور ڈالر جیڑا انہوں کنٹرول کرن کہ جیساں کہ ساڑھے دو پہلے میں کسی پارٹی دی گال نہیں کھا رہا ساڑھے دو پہلے حکومت سی انہوں نے ڈالر کنٹرول کیتا سی اوہ دی وجہ تو چیزیں در ایٹ کٹ سی انہیں کوئی ڈالر کنٹرول نہیں ہو رہا اوہ دی وجہ تو سب چیزیں در ایٹ جیڑے زیادہ ہو گئے ایک کوشی کرن کہ ریٹ جیڑے نے کٹو کٹ ہون عوام کوئی سکون دنال کوئی کام کار سکے مزدوری لاب سکے مزدوری بھی نہیں لوکان لاب رہی صرف ایس واسطہ نہیں لاب رہی کہ کار نہیں بان رہے آگے کام نہیں چال رہے اوہ تھا کہن دینے کہ جیڑی ڈالر دی قیمت پچھلی حکومت نے کنٹرول کیتی رکھی اوہ فیک کنٹرول سی غلط انتریقینل کیتی رکھی جیس واجہ تو اوہ دا ہونسانوں کا میعازہ پکتنا پہن دا انہوں نے کمیعازہ کا دا پکتنا پہ رہے جیڑا بندہ پھار رہے ہیں وہ کروڑا آربان پہ ان کو لہ رہے ہیں چینہ نے پیسہ دیتا ہو کدھر گیا سعودیہ نے پیسہ دیتا ہو کدھر گیا کتر نے پیسہ دیتا ہو کدھر گیا انہوں نے پیسہ جیڑے بندے اندر ریسٹ کر رہے ہیں انہوں نے کڑ رہے ہیں انہوں نے زمانتہ دے رہے ہیں انہوں نے پیسے لے رہے ہیں پیسہ کتھے جا رہے ہیں ساڑھا کراچی پورٹ تے ہر روز اربان رپیہ انہوں نے کٹھا ہندہ ہے کروڑانچ نہیں اربان رپیہ کٹھا ہندہ ہے دو رو پہ دی دو ڈالر دیا چیز چینہ تو آ رہی ہے اے چار ڈالر ہوتے ہوتے ڈیوٹی لے رہے ہیں ان تسی دسوں کے وہ چھے رو پہ دیتے کراچی چھو گئی ایتھے پہنچ کے ساتھ رو پہ دی ہو گئی انہوں نے چینہ نے چیز بنائی ہے پیک کیتی ہے کرایا پاک پہنچ دیتی ہے دو ڈالر چھے چار ڈالر پانی چھو بار کٹ کے رکھندہ لے رہے ہیں پیسے کتے جا رہے ہیں تبدیلی جیڑی آنی چاہی دی سیو کس طریقے نہ آنی چاہی دی سی مارکٹ تکی میں امپیکٹ ہونا چاہی رلیف کاروباری صورتے آلاں بہتر عوام نو اور کچھ نہیں چاہی دا کاروبار چاہی دا مگا ہی نہیں ہونی چاہی دی دونے چیزیں مگا ہی بھی راج جگے بزار بھی ٹھپ اچھا تو سی اے سوچو بیمران خان صاحب تو انوویخ رہنے لیکن پہلے آل سوچو اگر کہ تو انوویخ رہے ہوں تو کی کہنا چاہو گے خان صاحب کوئی گلتی ہوگی تو معاف کر دے اے مگا ہی والے پاسے تو جو دے یہ لازیاں بن دیا اے دے ساڑے ہاتھ پنے دے سانو معاف کر دے اے مگا ہی کٹ کر دے چی ناظرین آج جیسی موجود ساں اتھے اچھرا بازار دے ویجتے مختلف لوگاں تو اسی رائے لئی ہے کہ مارکیٹ دی صورتحال کی ہے تو اے دے نال نال تبدیلی تو کینا خوشنے تو اگر سچ پوچھو تو بہت سارے لوگاں نے عمران خان دے کافی غصے غم غصے دا اظہار کیتا ہے لوگ ناخوشنے اس حکومت تو اس حکومت دی اکانومک پالیسی تو ناخوشنے عمران خان صاحب اگر چند دنے واقعی کہ اپنی کچھ ریپو بڑھون اگر کچھ کرنا چند دنے پاکستان لئی تو انہوں نے چھوٹی انڈسٹری چھوٹی مارکیٹس اور ادھنال نال جڑی دکانہ نے چھوٹے کاروبار نے انہوں نے سپورٹ کرنا پہنا ہے اچھی اکانومک پالیسیز بنانیاں پہنیاں نے تو خاص طورت لوگ کی جڑے نے وہ ناخوشنے عمران خان دی جڑی آیا نما وسیم مکرم آیا ہے اچھے سی ایم نوں اچھے شخص نوں اچھے سٹیٹسمنس نوں لے آیا جاوے تاکہ ایس اک ملک لئی خاص طورت پنجاب لئی کچھ بہتر اقدمات ہو سکے تو ادھنال نال جڑا ملک ہے کچھ بہتر انداز نال چل سکے ہون میں نوں عرفان شاد نوں اچھو اچھرا بزار مارکیٹ لاہور دے وچوں دےو اجازت اللہ حافظ